فیلکم چو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں کلاس ٹیند کے چیپٹر نمبر سکس کو سمجھاؤں گی اس چیپٹر کا نام ہے پانی کی آلود کی جو کی ایک مضمون ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں اس سبق سے متعلق سبھی الفاظ مائنے اس سبق کا خلاصہ ٹیکسٹ بک سے ریلیٹیڈ سبھی کوشن آنسر اور ایڈیشنل کوشن آنسر جو کی اگزام میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں آپ کو سمجھاؤں گی اور اس کے ساتھ ہی اس چیپٹر کے سارے گریمر سے ریلیٹیڈ کوشن آنسر بھی سمجھاؤں گی تو سب سے پہلے الفاظ مائنے پڑھنے سکھاؤں گی اور پھر آپ کو ان الفاظ مائنوں کو لرن بھی کرنا ہے تو آلودگی کا مطلب ہوتا ہے ملاوٹ گند کی یا پھر میلہ پن جراسیم یعنی کی کیڑے مکوڑے ذرات کا مطلب ہوتا ہے ذرے کی جمع یا پھر ریزے یا پھر چھوٹے ٹکڑے بے احتیادی کا مطلب ہوتا ہے بے ترتیبی آلودہ کا مطلب ہوتا ہے گندہ نمقیات کا مطلب ہوتا ہے کھاری چیزیں تو آپ کو یہ سبھی الفاظ مائنے اچھے سے لرن کرنی ہے اور جس طرح سے میں نے ان کو پڑھا ہے اسی طرح سے آپ کو پڑھنے بھی ہیں اور جن سٹوڈنٹس کی اردو ویک ہے انہیں اپنی اردو سٹرونگ کرنے کے لیے لرن کرتے وقت اردو کے سبھی لفظوں کو سپیلنگ کے ساتھ لرن کرنا ہے تو اس سے آپ کی اردو خود بخود سٹرونگ ہو جائے گی سٹارٹنگ کے اندر تھوڑا سا لگے گا کہ سپیلنگ سے لرن کر رہے ہیں پر پھر آپ کو ہائیبٹ ہو جائے گی اور آپ کو سپیلنگ لرن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہاں پر میں آپ کو اس سبق کا خلاصہ سمجھاؤں گی کیونکہ اگزام میں کسی بھی سبق کا خلاصہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے دھیان سے سنیں گے اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے لیکن ہماری زندگی اور صحت کے لیے غزہ کے ساتھ ساتھ ہوا اور پانی بھی ضروری ہیں اگر ان تینوں میں احتیاط نہ بڑھتی جائے ہوا پانی اور غزہ میں آلودگی ہو تو جراسیم پیدا ہونے کے باس یعنی جراسیم پیدا ہونے کی وجہ سے ترہاں ترہاں کی آلودگی اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں یہی نہیں خردو خوبار کارخانوں سے نکلنے والی گیسو اور دھووں سے بھی آلودگی پیدا ہوتی ہے ہمارے پینے کا پانی کس طرح آلودہ ہوتا ہے اس کی چند مثالیں یہ ہیں جہاں جہاں پانی کے زخیرے ہیں باولیاں تلاب نہرے ہیں وہاں مویشیوں کو نہلائی جاتا ہے کپڑے دھوئے جاتے ہیں اسی طرح انسانوں اور جانوروں کی ساری گندکیاں اس پانی میں داخل ہو کر اسے آلودہ کر دیتی ہیں نالیوں کا گندہ پانی اور کورا کرکٹ بیماریوں کی وجہ بن جاتا ہے کارخانوں سے نکلنے والا میل کچیل اور کیڑے ماردواؤ کے چھڑکاؤ سے بھی پانی آلودہ ہوتا ہے اس طرح کے گندے پانی میں آکسیجن کم ہونے کے باس مچھلیاں مر جاتی ہیں بارش کا پانی قدرتی طور پر صاف سترہ اور پینے کے لائک ہوتا ہے مگر زمین پر نالوں کی شکل میں بہہ کر ندیوں اور تلابوں میں جمع ہو جاتا ہے اور اس میں مٹی کے ذرات نمقایات اور دوسرے مادے بھی شامل ہو جاتے ہیں نمقایات کا مطلب بتایا تھا یہ کھاری چیزیں اسی وجہ سے یہ پانی گدلہ ہو جاتا ہے یعنی کہ گاڑا گاڑا سا ہو جاتا ہے کیچڑ نوما اور اس کے پینے سے پیچیش کبز پیٹ کا درد اور حیزہ جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں ایسے آلودہ پانی کو پینے کے لائک بنانے کے لیے اُبالا جائے اور پھر اُبالتے وقت اس میں دو چھٹکی پوٹیشیم پر میگنٹ ڈالنے سے جراسی مر جاتے ہیں گدلہ پانی ساف کرنے کے لیے اس میں پھٹکری کے بعد کپڑے میں چھان لینا چاہیے اس طرح مٹی کے زدرات تہل میں بیٹ جاتے ہیں اور پانی ساف ہو جاتا ہے پینے کے پانی کو آلودگی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ پانی کے نلو کو گندی نالیوں سے دور رکھا جائے تو یہاں سے چیپٹر کا خلاصر کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اس چیپٹر کے ٹیکس بک کے کوشن آنسر سمجھاتی ہوں میں آپ کو سوال نمبر ایک آلودگی سے کیا مراد ہے جواب میں لکھیں گے جب کسی شہ میں گند کی شامل ہو جائے تو وہ آلودہ ہو جاتی ہے پانی میں جانوروں کو نہلانے کپڑے دھونے اور انسانوں کے نہانے سے پانی خراب ہو جاتا ہے اور یہ خراب ہونا ہی آلودگی ہے سوال نمبر دو کھانے پینے کی چیزیں کس طرح آلودہ ہو جاتی ہیں تو جواب میں لکھ دیں گے کھانے پینے کی چیزوں کو اگر ڈھک کرنا رکھا جائے انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے تو مکھیاں گرد گرد اور بیماری پھیلانے والے جراسیم انہیں آلودہ کر دیتے ہیں سوال نمبر تین پانی حاصل کرنے کے لئے قدرتی ذرائع کون کون سے ہیں جواب میں لکھیں گے نہرے طلاب نہرے طلاب باولیاں اور بارش کا پانی قدرتی ذریعے ہیں سوال نمبر چار پانی کی آلودگی کس طرح پیدا ہوتی ہے تو جواب میں لکھ دیں گے جب نہروں طلابوں اور باولیوں پر کپڑے دھوئے جاتے ہیں جانور اور انسان نہتے ہیں تو ان کی گندگی پانی میں شامل ہو جاتی ہے کارخانوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والا میل کچھل اور کچھرہ بھی پانی کو آلودہ بنا دیتا ہے سوال نمبر پاچ شہروں کی گندگی کس طرح دریاؤں میں شامل ہو جاتی ہے جواب میں لکھیں گے شہروں میں گندے پانی کی نالیاں اور نالے بہتے ہوئے دریاؤں میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس طرح ان کی گندگی دریاؤں کے پانی میں شامل ہو جاتی ہے سوال نمبر چھے آلودہ پانی کو پینے کے قابل کیسے بنایا جاتا ہے تو جواب میں لکھ دیں گے آلودہ پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے پہلے اسے آگ پر اوبالا جاتا ہے اور جوج دیتے ہیں دو چھٹکی پوٹیشیم پر میکنیٹ ڈالنے سے جراسی مر جاتے ہیں اس کے ساتھ اگر پانی گدلہ ہو تو اس میں پھٹکری کے ٹکڑے ڈالیں اور پھر پھٹکرے سے چھان لیں اس طرح مٹی کے ذرات تہہ میں بیٹ جاتے ہیں اور پانی ساف ہو جاتا ہے اب گریمر سے ریلیٹڈ دیکھیں گے نیچے کچھ محاورے دیے گئے ہیں ان کا جملوں میں سوری نیچے کچھ لفظ دیے گئے ہیں ان کو جملوں کے اندر استعمال کر کر بتانا ہے تو پہلا لفظ ہے صحت تو یہاں پر لکھیں گے صحت مند رہنے کے نیے غزہ کے ساتھ صاف ہوا اور پانی بھی چاہیے نیکسٹ ہے آلود کی آلود کی خواہ ہوا میں ہو یا پانی میں صحت کے نیے نقصان دے ہیں غرد و غبار کھانے پینے کی چیزوں کو غرد و غبار سے بچانے کے لیے انہیں ڈھاک کر رکھا جائے جراسیم گندے پانی میں ترہاں ترہاں کے جراسیم ہوتے ہیں دریا دریا میں گند کی شامل ہونے سے اس کا پانی آلودہ ہو جاتا ہے قدرتی بارش کا پانی قدرتی طور پر صاف سترہ ہوتا ہے طلاب کپڑے دھونے اور مویشیوں کے ساتھ انسانوں کے نہانے سے بھی طلاب کا پانی آلودہ ہو جاتا ہے اب یہاں پر کچھ فیلپس ہیں تو میں پڑھ کر بتا دیتی ہوں کیونکہ یہ آلریڈی فیل ہیں پہلا ہے طلابوں کا پانی جانوروں کے نہانے سے ڈیش ہو جاتا ہے تو آئے گا آلودہ صحت کے نئے صاف ڈیش ضروری ہے یعنی کی پانی اب آگے ہے ڈیش کا پانی قدرتی طور پر صاف ہوتا ہے تو یہاں پر لکھ دیں گے بارش نیکسٹ ہے مکھیاں ڈیش پھیلاتی ہیں تو اس ڈیش میں لکھ دیں گے جراسیم نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے واحد کی جمع بناو اور جمع کی واحد تو یہاں پر واحد ہے خرابی خرابی کی جمع ہوگی خرابیاں زخیرے کی جمع ہوگی زخیرہ ہے یہاں پر لکھا ہوا واحد میں تو یہ ہوگا زخیرے یا پھر زخائر اب یہاں پر جمع سے واحد میں کنورٹ کرنا ہے تو اقسام کا واحد ہوگا قسم ذرات کا واحد ہوگا ذرہ اب میں آپ کو اس چپٹر سے متعلق ایک پیسیس کو پڑھ کر سناؤں گی پیسیس کو پڑھنے کے بعد آپ کو کچھ کوشن کے آنسر دینے ہے یہاں پر ان کوشن کے آنسر دینے سے کیا ہوگا کہ آپ کے ایڈیشنل کوشن کی بھی تیاری ہو جائے گی تو پیسیس کو دھیان سے سنیں گے ہوا پانی اور غزہ ہماری صحت اور زندگی کے لیے ضروری ہیں بے احتیادی اور بے قائدی سے ان چیزوں میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے کھانے کی چیزیں اگر کھلی چھوڑ دی جائیں تو مکھیاں گرد اور بیماری پھیلانے والے جراسیم ان کو آلودہ کر دیتے ہیں گردوں کو بارکار خانوں سے نکلنے والد ہوا اور محولک کیس ہوا میں آلودگی کو پیدا کر دیتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پینے کے پانی کے ذرے کس طرح آلودہ ہوتے ہیں باولیوں تلابوں اور نہروں کے پانی میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں مویشیوں کو نہلایا جاتا ہے انسان بھی وہی نہاتے ہیں اس طرح انسانوں اور جانوروں کی ساری گندگیاں باولیاں باولیوں اور تلابوں میں داخل ہو جاتی ہے اور پانی آلودہ ہو جاتا ہے نالیوں کی گندگی اور کورا کرکڑ بھی بیماریوں کا سبب بنتا ہے سبب یعنی کی ریزن بنتا ہے کارخانوں سے لگنے والا میل کچیل اور کیڑے ماردوائیوں کا چھڑکاو بھی پانی کی آلودگی میں اضافہ کرتا ہے اس قسم کی گندگیاں پانی میں اکسینجن کی مقدار کم کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے مچھلیاں مر جاتی ہیں اب اس پیسج کے اکورڈنگ کچھ کوشن انسر ہیں سوال نمبر ایک ہماری صحت اور زندگی کے لیے کونسی چیزیں ضروری ہیں جواب میں لکھیں گے ہوا پانی اور غزہ ہماری صحت اور زندگی کے لیے ضروری ہیں سوال نمبر دو کھانے پینے کی چیزیں اگر کھلی چھوڑ دی جائیں تو کیا ہوتا ہے تو جواب میں لکھ دیں گے کھانے پینے کی چیزیں اگر کھلی چھوڑ دی جائیں تو مکھیاں گرد اور بیماری پھلانے والے جراسیم ان کو آلودہ کر دیتے ہیں سوال نمبر تین باولیو تلابو ان نہروں میں گند کی کس طرح پہنچتی ہے جواب میں لکھیں گے باولیو تلابو ان نہروں کے پانی میں مویشیوں کو نہلایا جاتا ہے کپڑے دھوئے جاتے ہیں انسان بھی وہی نہاتے ہیں اسی طرح انسان اور جانور کی ساری گند کی ان میں داخل ہو جاتی ہے سوال نمبر چار کارخانے کارخانے پانی کو کس طرح آلودہ کرتے ہیں تو جواب میں لکھ دیں گے کارخانوں سے نکلنے والا میل کچل پانی کو آلودہ یعنی کی گندہ کر دیتا ہے سوال نمبر پانچ آلودہ پانی میں مچھلیاں کیوں مر جاتی ہیں جواب میں لکھیں گے جس پانی میں گند کیاں شامل ہو جاتی ہیں وہ اکسیجن کی مقدار کم کر دیتی ہے جس کی وجہ سے مچھلیاں مر جاتی ہیں تو یہاں سے یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے اب اگر آپ کو یہ ویڈیو یوسفل لگتی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے فرینز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور لائک اور کمنٹ بھی ضرور کریں